حضرت جو آج کے حالات ہیں اور نگر نگاہ ایک چنو بھی چل رہے ہیں آج کے حالات جس طرح سے پردیس میں ساسن اور پرساسن جہے در آ رہا ہے اور دھمکانے کا کام کر رہا ہے آپ اسے کس نیجر سے دیکھ رہے ہیں ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ سبی لوگوں کو خوش رکھے اور سلامت رکھے آپ دیکھ رہے ہیں بیو اوفیشل ٹونٹی ٹو یوٹیوب چینل چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا دوستو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک اہم پیغام دینے والا ہوں بلکہ اس وقت جیسا کہ اتر پردیش کے اندر چیرمینی کے الیکشن چل رہے ہیں اور سبھی پارٹیوں سے امیدوار ہیں بسپا سے اور سماجوادی سے بھاجپا سے سبھی طریقے سے سبھی امیدوار کنڈیڈیٹ جو بھی ہے وہ چیرمینی کے الیکشن لرہے ہیں اسی طریقے سے دارالوم دیوبن کے استاد محترم حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب کی ایک ویڈیو کلیف کے ذریعے سے حضرت نے ایک پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے اور الیکشن کو لے کر مولانا نے کیا کہا ہے آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر دیکھنے والے ہیں اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو اس کی بلکل بھی نہ کیجئے بلکہ لاش تک ویڈیو کو دیکھتے رہے گا مولانا نے کیا کہا ہے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ساری جانکاری مل جائے گی حضرت جو آج کی حالات ہیں اور نگر نگاہ ایک چنو بھی چل رہے ہیں آج کی حالات جس طرح سے پردیش میں ساسن اور پرساسن جہے در آ رہا ہے اور دھمکانے کا کام کر رہا ہے آپ اسے کس نجری سے دیکھ رہے ہیں ملک میں ایلکشن کا ہونا آزادانہ طور پر اور پرسکون انداز میں ہر آدمی کو اپنے حق کے رائے دہی کو استعمال کرنے کا موقع ملنا یہ در حقیقت سیکلیزم کی جان ہے میں اخبارات پڑھ رہا ہوں اور برابر دیکھ رہا ہوں کہ انتدامیاں جگہ جگہ امن و امان اور پرسکون ماحول قائم رکھنے کی اپیل کر رہی ہے مجھے یہ توقع ہے کہ ہمارے ہاں بھی انشاءاللہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مسلمان اور غیر مسلم بھائی اس کا احتمام کریں گے کہ آزادانہ طور کے اوپر پر امن ماحول کے اندر ہر ایک شخص کو اپنے رائے کے استعمال کرنے کا حق ملے اس لیے میں تو عوام سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ وہ سیکلیزم کو زندہ رکھنے کے لیے جس کے اندر پورے ملک کے لیے زندگی ہے امن و امان کے ساتھ اپنے اس حق کو استعمال کریں یہ الگ بات ہے کہ بعد میں کون جیتا ہے کون ہارتا ہے یہ تو الیکشن کے ہمیشہ کے نتائج ہیں لیکن ماحول انتہائی پرسکون انداز میں رہنا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ انتدامیہ بھی یہی چاہے گا اس لیے ہر آدمی کو انتدامیہ کے ہاتھ کو مضبوط کرنا چاہیے اور پورا امن ماحول کے اندر الیکشن ہونا چاہیے دھاندلی کا بھی شور مچ رہا ہے کہ دھاندلی ہوگی افوائی چاروں طرف کا لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اس شور کو مچا رہے ہیں خام خواہ اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے مجھے یہ توقع ہے کہ انتدامیہ اس کے اوپر قابو پائے گی اور صدق دل اور سچائی کے ساتھ ملک کی فلاہ و بہبود کے لیے انتہائی پر امن ماحول کو ہر جگہ خائم کرسکے گی الیکشن سے دو دن پہلے ایک انکاؤنٹر ہو جاتا ہے اور اچانک پولیس چلکشاں میں انکاؤنٹر تو ہوا ہے انکاؤنٹر تو ملک کے اندر روز ہی ہوتے رہتے ہیں انکاؤنٹر تو ملک کے اندر روز ہی ہوتے رہتے ہیں روز ہی ہوتے رہتے ہیں